اللہ وبرکاتہ ہوا حسوہ انگنت لا تعداد حمد و سنہ کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی ریت کے ذراز سے زیادہ پانی کے کتراز سے زیادہ ہواوں کی چھولیوں سے زیادہ روشنی کی کرنوں سے زیادہ حمد و سنہ اللہ رب العزت کی ذاتی اقدس کے لئے خاص عربوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء احمد الانبیاء اجمل الانبیاء اکرم الانبیاء آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس کے لئے خاص آپ احباب کافی دیر سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروان سے اس کانفرنس سے آپ مصفید ہو رہے ہیں اور علماء کرام کے آپ بیانات سن رہے ہیں اور سنیں گے با مقصد گفتگو جو آپ کو سنانا مقصود ہے وہ آپ سن چکے ہیں قاری عبداللہ ربانی حافظہ اللہ تعالی اور برادر اکبر خطیب اسلام دائیے کتاب و سنت فضیلت الشیخ قاری اشتیاق آمل صلی حافظہ اللہ تعالی ان کے خطابات آپ سن چکے ہیں اور جس شخصیت کے لئے آئے ہیں ان کا دیدار آپ فرما رہی ہیں انشاءاللہ میرے متصل بات ان کا خطاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا چند آپ کے سامنے باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا کینات کے اندر ہر بندہ محنت کرتا ہے کسان ہے کھیتی باڑی کرے گا محنت کرتا ہے مزدور بندہ ہے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے آٹھ سو رفے کے لئے نو سو ہزار بارہ سو رفے کے لئے محنت کرتا ہے کسی کے ہاں کوئی نوکر کوئی کسی کے ہاں غلام تھیر دے وہ بھی اس کا ایک کام ہے وہ بھی اس کی ایک محنت ہے چاہے دیہاتی زندگی ہو چاہے شہری زندگی ہو ہر زندگی کے اندر ہر بندہ محنت ضرور کرتا ہے ایسا نہیں ہے کوئی بندہ محنت نہ کرے اور بیٹھے بیٹھے اس پہ من سلوہ نازل ہو جائے وہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا ہے ہر بندے کو محنت ضرور کرنے پڑھتا ہے ایک مکان کے تعمیر کے لئے مزدوروں کو لانا پڑتا ہے مستری کو لانا پڑتا ہے اپنی فصل کو اچھا کرنے کے لئے حال چلانا پڑتے ہیں کھادیں دینا پڑتے ہیں سپری کرنا پڑتا ہے محنت اور کوشش ضرور کرنے ہی پڑتے ہیں یوں وہ کرے جو گندم بیجنے کا موسم ہے اس کے اندر نہ بیجے لوگ کٹائی کر رہے ہیں اور یہ بیج دے کیا اس کی محنت کرنا یہ صحیح ہے محنت کرنا صحیح نہیں ہے جس بندے کو محنت کرنے کا پتہ لگ جائے محنت کرنی کس طرح ہے کرنا کیا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے ایک لکڑی ہے ہینے ہوتے تو سا میز ٹھوکو پٹھی راکھ کے ٹھوکن شروع کر دیو تاک کوئی صحیح بھی اکل آگ سنی کہ میز بڑھیں نے بھی آپ کو کوئی بھی صحیح بھی اکل نہیں کہے گا محنت کر رہے ہیں لیکن محنت ایک تو غلط کر رہے ہیں اور انسانی اکل کے خلاف جو اللہ نے عطا کی ہے اس کے خلاف آپ یہ کام کر رہے ہیں جو کیل کا سائز ہو جیسے اس کو کہا گیا جیسے اس کا حصول بنایا گیا اس کا کام ویسے کرو گے تو وہ کام کام ٹھیک ہوگا اگر اس کے آپ اوزیٹ مخالف کوئی ایسا کام کرو گے تو آپ کی محنت رائے گا چلی گے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس طرح دے رہا ہوں کہ محنت ہر بندہ کرتا لیکن محنت کرنے کے نظریات اور محنت کرنے کے طریقے مختلف ہیں اور کئی لوگوں کو محنت کرنے کا پتہ نہیں ہے محنت کرنی کس طرح ہے محنت کہتے کسی ہیں محنت کس چیز کا نام ہے بندہ فجر کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز میں کھڑا ہو گئے بندہ عشاء کی نماز سنو کر دے اس کی نماز قبول ہو جائے گی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی وجہ کیا ہے اس کی نماز کیوں نہیں قبول ہوگی کیا وجہ ہے اس نے محنت صحیح نہیں کی اس کی محنت قرآن کے مطابق نہیں ہو فجر کے وقت عشاء کی نماز زہر کے وقت مغرب کے وقت زہر کی نماز ادا کر لی جائے نماز قبول ہوگی کیوں کس چیز کے خلاف ہے کس کے خلاف ہے جنہیں موہ زبان ہیں وہ علاوے کس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے محنت اس طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے ذریعہ معاذ اصحاب نے بھی کی ہے یہ بڑی بڑی بات نہیں ہے ہم کھیتی پاڑی کرتے ہیں زندگی کے معاملات دیکھتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اصحاب نے بھی کی ہے سب سے بڑے تاجر خود رسول اللہ سے سالم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارال بات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنی ہے اور ٹھیک کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت کرنے کے بعد اپنی محنت کے اوپر ناز نہیں کرنے جو محنت کرنے کے بعد اپنی محنت پہ ناز کرتے ہیں اللہ چاند سے گرا کے اللہ چاند پہ بیٹھے ہوئے بندے کو گرا کے زمین پہ دے مارتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کھیڑیاں تم محنت نہیں اللہ کا عردہ سے ہونتا 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 ہون کی کار ساگھنے محنت کرنی ہے لیکن اپنی محنت میں آز نہیں کریں بندہ فصل بیجتے ہیں اور بندہ کہے کہ یہ ساری میری عمت ہے میں نے اپنی محنت کیے اپنی محنت میں توڑی فصل گئیں جیے میری فصل گئیں جیے میں محنت کی تھی دین رات پانی دیتے ہندہ اس کا خیار رکھا ہے تمام یہ میں نے کام کی ہے اس لیے میری فصل اچھی ہے محنت کرنے کے بعد یہ کہے کہ سارا کمال میرا ہے اس کا نظریہ ٹھیک ہے غلط ہے غلط کیوں بیج ڈال کے یہ آئے ایک دانے سے ہزاروں سٹھیں نکالنے والی کونسی ذات ہیں اللہ کی ذات ہے جو ہزاروں ایک دانے سے ہزاروں سٹھوں کو نکال دیتی ہے کمال کس کا ہے کمال آپ کا ہے اللہ کا کمال محنت کرنے کے بعد اپنی محنت میں آز نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ کشتی بنانے لگ گئے کشتی تیار کی لوگا دیں ادھا اپنے آپ اپنی نفیدہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی آ دیں پیغمبر آ دیں رسول آ دیں کہ کم کہنے کریں نہ پیجی تھا کچھ پانی دی بون دی کہنی اتھا دو کشتی بنے نہ بیٹھی ادھر آپ کشتی کو تیار کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کسی صاحب اکل کا کام نہیں ہے اس کا آپ تو کہتے ہیں میں نبی ہوں فرمایا محنت کرنا میرا کام ہے پانی کو بھیجنا کس کا کام ہے وہ اللہ کا کام ہے محنت کرنا میرا کام ہے محنت پہ ناز کرنا میرا کام نہیں ہے اللہ کا حکم ہے یہاں پہ کشتی کو بنا دو اور کشتی کو چلانا میرے اللہ کا کام ہے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کو تیار کیے بیٹے کو کہتے ہیں قطری اسلام قبول کر گئے میری دعوت کو من گئے اللہ دی شریعت کو من گئے نانا ابازہیں میں نہیں منینا توڑی دعوت کھوں میں توڑی شریعت کھوں نہیں منینا اب آدھے پانی آوے جوڑ گرگ تھی جوڑ برباد تھی جوڑ کشتی دے اندر سوار تھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا میں کتنا بڑا یہ پہاڑ ہے سامنے اس کے اوپر چڑ جاؤں گا محنت کروں گا مشکت کروں گا اوپر چڑ جاؤں گا اوپر یہ جہاں پہ چڑ کے یاسیمونی انیل ما یہ مجھے پانی سے بچا لے گا یہ پہاڑ حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تبلیغ کیے اور بیٹا کہتا ہے محنت کرنے کے بعد ناز کیے کہ میں بچ جاؤں گا پانی سے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر کے یہ بات ثابت دیئے محنت کر کے محنت پہ ناز نہیں ناز اللہ کی ذات پہ کرنے جہاں پہ پانی کی ایک بوند نہیں تھی اللہ نے وہاں پہ سمندر بنا دیئے اور بیٹا کہتا ہے میں اوپ تو چاڑ وزا کشہ نہ تھی زی ابازہ ہی ہی نہ تھی زی او نہ تھی زی اللہ نے غرق کر کے یہ سبق دیئے کہ بندے اپنی محنت پہ ناز نہیں کرنا محنت کر کے ناز اس کی ذات پہ کرنے اللہ کی ذات پہ کرنے محنت کرنے زندگی کے اندر کوشش کرنی ہے ہمت کرنی ہے جس طرح کون کہتا ہے قرآن کہتا ہے حدیث مصطفیٰ کہتی ہے اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ تمام زندگی کے معاملات کو کرنے پہ قادر ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے حضرت مریم علیہ السلام رو رہی ہیں کہیں دن آل شادی بھی نہیں تھی پیٹ دویج حمل صورت مریم پاڑھ کے دیکھو پیٹ کے اندر حمل ہو گئے پریشان ہیں اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو مریم پریشان نہ ہو ایک کمرے کے اندر بند موجود ہیں حضرت زکری علیہ السلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مریم یہ بن موس میں پھل جو مارکیٹ کے اندر نہیں ملتے بتا یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کس نے دیئے ہیں فرمایا جہاں پہ بن موس میں پھل مارکیٹوں میں کوئی نہیں لاسکتا وہاں پہ بند کمرے کے اندر کون ذات پھل کو لاسکتی ہے اللہ کی ذات لاسکتی ہے پھلوں کو وہاں پہ بند کمرے کے اندر بھیجنے والا کون ہے وہ میرا اللہ ہے پھلوں کا انتظام کیا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے انہوں نے کمرے کے اندر بند کیا اللہ نے کہا کہ یقین تُو نے مجھ پہ کیے بھروسہ تُو نے مجھ پہ کیے تیرا یقین اور بھرم میں نے نہیں توڑنا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اِفَوَ حَاسْتُو جس طرح اس ذات پہ توقل کرنے کا حق ہے حق کو تم ادا کر دو زندگی کے معاملات اللہ تمہارے صفار دے گا دنیا حیران دے ہوئی سی دنیا میں سال نہ دینی رہے ہوئی سی کہ ایک کام ہی تھا دنیا میں سالیں دیں گے دیتی ہے نہیں دیتی حضرتِ حانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے اندر موجود ہیں اسلام کب ہوں فرماتے ہیں جب سے میرا یقین اللہ کی ذات کے اوپر قیم ہوگئے مدینہ کے اندر سب کے باغ موجود ہیں میرا بھی باغ موجود ہے سب کے باغوں کو ایک پانی لگانے ہیں ایک ہواہ لگتی ہے ایک سورج کی روشنی چھوائیں ان پہ پڑتے ہیں چاندوں کے ذریعے اللہ مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں ایک ہی چاند ہے ایک ہی سورج ہے ایک ہی پانی ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی ہواہ لیکن باگیوں کے بغات سال کے اندر ایک دفعہ پھل دیتے ہیں لیکن میرا یقین ہی اللہ پہ اتنا زیادہ ہے سال کے اندر میرا باغ دو دفعہ پھل دیتا ہے یہ کس وجہ سے یقین توقع محنت کرنے کے بعد اپنی محنت پہ ناز نہیں کیا ناز اللہ کی ذات پہ کیا اللہ نے اسی باغ میں سے سال کے اندر دو دفعہ پھل عطا کر دیئے بنا کہ اے میں کارگنسا ہوں کارگنسا کچھ نہیں کرتا کیا پتہ ہے اپنی سوچوں کو لیا بیٹھا ہوا ہے تجھے اٹھنے کی توفیق ہی نہ ہو کہیں ایسے ہو کہ کھاتی بوری اپنے موڑے دے چاہتی وہ دے ہو ابھی فصل کے اندر پہنچ رہے ہیں وہیں پہ موت آئے اور سارا کچھ آنیا کے معاملات ختم ہو جائیں کبھی ایسا ہو کہ بیٹھ ڈال کے واپس آگئے ہیں اور تیری ساری کی ساری فصل اللہ تعالیٰ برماد کر دے چاہے وہ ہواوں کی صورت کے اندر ہو چاہے وہ بارش کی صورت کے اندر ہو چاہے وہ ٹیلی دل کی صورت کے اندر ہو چاہے وہ سہلات کی صورت کے اندر ہو اللہ غرق کرنا چاہے اس کی ذات تے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد جنہوں نے اپنی محنت پہ فغل کیا ہے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر رحمت کا نشان بنا گیا قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے محنت کر کے محنت دے ناز Fernando اللہ حذرہ محنت کر کے محنت دے نال دے نال دے